ایک مرتبہ پالچھا روم نے اپنا ایک سفیر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رز اللہ تلانہ کے باز بھیجا جب وہ مدینہ منور پہنچا تو مسلمانوں سے پوچھنے رضا کے تمہارے خلیفے کا محل کہا ہے جو بھی مسلمان سنتا ہستا اور جواب دیتا کہ ہمارے خلیفے کا کوئی محل نہیں اس کا قلعہ صبر و شکر ہے اگرچہ وہ امیر المومنین ہے لیکن اس کا گھر غریبوں کے گھر جیسا بھی نہیں سفیر بڑا حیران ہوا کہ اتنا عظیم امران جس کا نام بھی سن کر ہمارا پاچھا کام پڑھتا ہے اتنا سادہ مزاج اور دین بھی شان و شکت سے بے نیاز ہے اب تو اس کا شوق اور بھی بڑا کہ مسلمانوں کے امیر کو ضرور دیکھنا چاہیے آخر ایک بڑیا نے اسے بتایا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے فلاں خجور کے درق کے تلے سوتے دیکھا ہے وہاں چلے جاؤ ان سے مل سوگے چنانچہ سفیر وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اللہ کا شہر خجور کے درق کے سائے میں سو رہا ہے سفیر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوتے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کچھ ایسا روب اس پر پڑھا کہ وہ کانپنے لگا حضرت عمر حالانکہ سوئے ہوئے تھے بگر سفیر پھر بھی کانپ رہا تھا بڑا حیران ہوا اور دل میں کہنے لگا یہ کیا ماجرہ ہے ایک احسرو کسرا کے درباروں میں گیا لیکن کبھی مروب نہیں ہوا بڑے بڑے جاور باچھاؤں کے دربار دیکھے سیکڑوں جنگیں لڑی دشمنوں کے سر اڑائے بیسوں شہر مارے لیکن میں کبھی نہیں ڈرا اور آج اسلمانوں کے خلیفے سے اس قدر ڈر لگ رہا ہے کہ میرا جھوڑ جھوڑ کانپ رہا ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی مر جاؤں گا یہ خدا کا کوئی غاز بندہ ہے یہ اس کا روب نہیں بلکہ یہ آسمانی روب ہے اور یہ شخص کویا گرڑی میں لال چھپا ہے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کا ڈر مخلوق کے دل میں پیدا کر دیتا ہے اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا خدا اسے ہر ایک سے ڈرانے لگتا ہے موسیقی موسیقی